ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے تو بازو کی کٹنگ سے پہلے کمیز کی کٹنگ آپ لازمی دیکھ لیں پچھلی ویڈیوز میں تو یہاں سے بازو کی لیندھ میں آپ کو بتا دیوں مہتری سینج ہمارے پاس لیندھ ہے ہم نے تیار چوبی سینج کرنا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فول کرنا ہے ڈبل پیس ہے اس طریقے آپ نے اس پر اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں پر کپڑے پر لگا لینی ہے چھوٹا سا ہم نے یہاں پر ٹکا لگایا ہے ٹکا لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے دس انچ پر تو دس انچ پر ہم نشان لگائیں گے کیونکہ کمیز کا آرم ہول ہم نے ساڑھے دس انچ پر کٹنگ کی تھی میں نے آپ کو فرس پارٹ میں بتایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو لازمی دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے نشان لگا کہ آرام سے بلکل ہلکے آتھ پر کینچی کی نو کے ساتھ اس کی کٹنگ کرنی ہے تو نشان میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو یہاں پر کلیر ہو سکے تو اس کے بعد آپ نے نشان لگانا ہے جہاں سے دس انچ پر دوبارہ سے ہم نے نشان لگایا ہے دس انچ ایک ستر بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ نیچے کی سائٹ پر لے کے جانی ہے تاکہ جب ہم بازو کو چڑھائیں کمیز کے ساتھ تو یہ ہمیں تانگ نہ کرے تو بازو کی لیند تیئیس انچ ہے تیئیس انچ پر ہم نشان لگائیں گے ایک انچ ہم کم پر کٹنگ کرتے ہیں اسیس کو آپ نے زیادہ میں رکھنا ہے ڈائی انچ کا کف لگے گا تو یہ ہمارے پاس چوبی سنچ بازو تیار ہو جائے گا اس کف ہم نے لگانا ہے ساڑے ناؤ تو پونے چینج پر ہم نے نشان لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اگر فٹنگ میں بازو بنانا ہے تو یہ شیپ پٹی اس طریقے سے استعمال کریں گے اگر آپ فٹنگ میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے بلکل سکوئر سے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے تو یہ اگر آپ کے پاس سکوئر نہیں ہے انچی ٹیپ راکھ کے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں تو اس میں مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو کٹنگ جہاں پہ میں کار لیتا ہوں تو بلکل آرام سے کٹنگ کرنی ہے کینچی کی نوک کے ساتھ کٹنگ کر لیں بلکل جو ہے کینچی کو چھوڑنا آپ نے نہیں ہے تو اس میں تقنیق یہی ہوتی ہے کینچی ایک ساتھ بلکل سیدھی آپ نے چلانی ہے اس کے بعد جہاں سے میں تھوڑا سا اس کو اڈجاز کرتا ہوں تو بازو کی کٹنگ آپ کی جہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے چاک پٹی کے لیے کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے ایک انچ آپ نے پیچھے رکھنا ہے اس کو یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد نشان ہم لگائیں گے تو بلکل آسانی سے چینج پہ آپ نے نشان لگا کہ اس کی کٹنگ کر لینی ہے اوپر والے دو پیس ہوں گے ان کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے نیچے والے دو پیس کو کہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بازو کی کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کومیٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکس پارٹ میں میں آپ کو تیرہ کٹنگ کرنے کا مکمل تریقہ بتاؤں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں